اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو ڈریس ڈیزائن آئیڈیاز ویوورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے ایک نیک ڈیزائن شیئر کروں گی اور اس کو آپ سیمپل اینڈ سٹائلش نیک ڈیزائن بول سکتے ہیں کیونکہ یہ اوپر سے بلکل اس کی راؤنڈ نیک ہوگی یہ سیمپل ہوگا اور نیچے اس کے شرٹ کے سینٹر میں ایک سٹائل بنے گا پائپنگ لگا کے تو ہم ایک سٹائل بنائیں گے تو یہ میرے پاس شرٹ ہے اس شرٹ کا ہم فرانٹ والا پیس لے لیں گے آپ بھی اپنی شرٹ کی کٹنگ کر لیں اور فرانٹ والا پیس لیں سب سے پہلے ہم فرانٹ والی پیس پہ سٹارٹ کریں گے نیک بنانا کیونکہ جب بھی ہم شرٹ کی سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو فسٹ آف وال ہم نیک ہی بناتے ہیں تو یہ فرانٹ کا شرٹ میں نے لیا ہے اور یہ وہ پائپنگ ہے جو پہلے اس کے سینٹر میں لگا کے تو ڈیزائن بنانا ہے پائپنگ لگانی ہے ایسے سینٹر میں اس کا یوز ہوگا اور نیک راؤنڈ نیک آپ سیمپل راؤنڈ نیک کٹنگ کر کے رکھ لیں یہ والی چیزیں مجھے چاہیے ہوں گی اس نیک کو ریڈی کرنے کے لیے جو راؤنڈ نیک آپ نے کٹ کی ہوئی ہے اس کو آپ کپڑے کے اوپر پیسٹ کیجئے کوئی بھی ایک راف کپڑا جو کٹنگ کر کے پیسیز بچتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایسے اس پہ پیسٹ کر لیں اور جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو آپ تمام سائڈوں سے کٹ کر دیں تھوڑا سا آپ نے سپیس چھوڑنا ہے کپڑے کا جو ہم فولڈنگ کریں گے اب ایسے آپ اس کو کپڑے کو فولڈ کر کے تو سلائی لگا لیجئے یہ دیکھیں تھوڑا سا مشین کے ایک پونگ کا فاصلہ چھوڑ کے آپ اس پہ سلائی لگا لیں ابھی یہ ہماری شرٹ کا فرانٹ ہے فرانٹ کے اوپر پہلے آپ اس طری سے اچھی طرح سینٹر میں پریس کر کے شرٹ کا جو سینٹر ہے اس پہ کریز بنائیں آپ ایک پرومیننٹ لائن بنائیے تاکہ پھر آپ ایسی لئے نیک بنا سکیں گے ابھی آپ یہ کٹ کی نیک کو اوپر رکھیں اور آپ ایک ڈاٹ بنا دیں کوئی بھی کلر سے یا پینسل سے چوک سے آپ ایک ڈاٹ بنا دیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس ڈاٹ سے نیچے نیچے ہم نے پائپنگ لگانی ہے ابھی میں 11 انچز اس کے نیچے پائپنگ لگاؤں گی آپ اس سے کم بھی پائپنگ لگا سکتے ہیں اس کی لمبائی کم بھی رکھ سکتے ہیں اور زیادہ بھی اس سے رکھ سکتے ہیں ابھی جو سینٹر میں ہم نے کریز بنائی ہے اس کے اوپر سے ہم نے سٹریٹ کٹنگ کر دینی ہے جو ہم نے نیچے ڈاٹ بنایا ہے 11 انچز تک جو ہم نے مارکنگ کی ہے وہاں تک ہم اس کو سینٹر سے کٹ کر دیں گے ابھی آپ پائپنگ لیں جو پائپنگ ہم نے لگانی ہے اور جو ہم نے راؤنڈ نیک رکھ کے اوپر ڈاٹ بنیا تھا اس ڈاٹ سے ہم نے پائپنگ لگانی سٹارٹ کرنی ہے اور نیچے جو 11 انچز تک ہم نے ڈاٹ بنیا تھا اس ڈاٹ تک ہم نے جانا ہے تھوڑی سی آپ ایکسٹرا اس کا مارجن اوپر چھوڑ دیں جو سلائی میں جب ہم اوپر نیک اٹیج کریں گے راؤنڈ والی نیک تو اس کے نیچے یہ ایڈجاسٹ ہونی چاہیے تو تھوڑی سی آپ ایکسٹرا اوپر رکھ کے تو پھر سٹیچ سٹارٹ کریں سٹیچنگ کرنا ایسے آپ نے مشین کے سنگل پاؤں سے بھی آپ یہ لگا سکتے ہیں اور ڈبل پاؤں ہے اگر مشین کا تو اس سے بھی آپ یہ لگا سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے یہ پائپنگ لگانی ہے یہاں پہ میں نے اس پہ سلائی لگا لی ہے یہ دیکھیں بلکل میں نے جو پائپنگ کے اندر ڈوری ہے اس ڈوری کے بلکل ساتھ ساتھ سلائی لگائی ہے ابھی اس کو اندر کی طرف پلٹ دیں دیکھیں کتنی نائس پائپنگ بنی ہے ابھی ہم اس کو اندر کی طرف پلٹ دیں گے اور اس طریقہ کر کے اس کو اچھی طرح سے اندر کی طرف بٹھا لیں ابھی ایک ایکسٹرا پیس لیں ایک سٹریپ لے لیں اور نیچے اٹیچ کر کے ہم نے اس پائپنگ کو بند کر دینا ہے ایسے آپ نیچے کپڑا لگا دیں ایکسٹرا کپڑا لیں اور وہ نیچے لگائیں نیچے کپڑا آپ سنگل کپڑا بھی نیچے رکھ سکتے ہیں اور ڈبل بھی رکھ سکتے ہیں یہ جو بلکل کونو ہے یہاں سے آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ اس کی فینشنگ کرنی ہے اور سلائی لگانی ہے یہ جو پائپنگ کی ڈوریاں نظر آ رہی ہیں ان کو آپ نے اندر کی طرف اڈجسٹ کرنا ہے اگر آپ ایزیلی ہاتھوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے دروائز آپ سوئی سے پہلے اس پہ کچھے ٹانکیں لگا لیں اور اس کے بعد پھر آپ اس پہ فائنل سلائی لگائیے یہ جو کونہ ہے ڈوری کا پائپنگ کا کونہ یہ اندر کی طرف پلٹنا چاہیے ایسے ابھی آپ اس کو سلائی لگا لیں مشین کے ایک پاؤں کا فاصلہ چھوڑ کے ایسے ساتھ ساتھ آپ اس کو سٹیچ کر لیں تاکہ جو نیچے ہم نے سٹریپ رکھی ہے وہ ہماری سٹریپ ساتھ اٹیچ ہو جائے ابھی دیکھیں ہمارا جو گلے کیا ڈیزائن ہم بنانا چاہتے ہیں جو میں پائپنگ نیچے لگانا چاہتی تھی وہ ریڈی ہو گئی ہے اس کا جو نیچے سٹائل بننا تھا وہ بن گیا ہے ابھی ہم اوپر سیمپل راؤنڈ نیک اٹیچ کریں گے اس کے ساتھ آپ کی شرٹ کا جو فرانٹ ہے اس کا رائٹ سائیڈ ہونی چاہیے اور جو ہمارا ہم نے نیک ریڈی کی ہے گلہ کارڈ کے کپڑے پر چپکایا ہے اس کی بھی رائٹ سائیڈ کو اس کے اوپر رکھنا ہے اور جو اس کی اولٹی سائیڈ ہے ادھر ہم نے سٹیچ کرنا ہے سلائی لگانی ہے اپنے بکرم کے ساتھ ساتھ دیکھئے سلائی لگا لیا ہے ابھی سینٹر میں سے جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو آپ کٹ دیں اور چھوٹے چھوٹے کٹ آپ پورے راؤنڈ شیپ میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں تاکہ جب آپ اندر کی طرف اس کو پلٹیں تو یہ بلکلی نیٹ اور پراپر فینشنگ کے ساتھ اندر کی طرف پلٹ جائے ابھی اس کو پریس کر کے میں نے اچھی طرح بٹھا لیا ہے دیکھئے کتنی نائس پائپنگ اس کی بنی ہے اور یہ وائٹ کلر کی شرٹ ہے اور اس کے اوپر میں نے سلور کلر کی جو ہے وہ پائپنگ لگائی ہے کیونکہ اس شرٹ کے اوپر شائننگ سلور آ رہی تھی تو میں نے اس سے میچ کر کے سلور پائپنگ لگائی ہے ابھی میں نے دیکھے اندر کی طرف سے نیک کو ترپائی کر لیا ہے اور فائنل بٹنز بھی لگا دیئے ہیں اور نیک جو ہے ہماری سیمپل انڈ سٹائلش نیک is ready تو آپ اس میتھوڈ کو فالو کر کے تو اپنی شرٹ کا نیک ڈیزائن بنا سکتے ہیں ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کیجئے تاکہ تمام نیو نوٹیفکیشنز آپ لوگوں کو مل سکیں تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لئے کوئی اور نیو اور ڈیسینٹ سا ڈیزائن لے کے حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ شکریہ شکریہ